سرگودھا تری سکسٹی کے معزز ناظرین گرامی اسلام علیکم دوستو مری میں پیش آنے والے واقعے سے تو سبھی با خبر ہیں سب نے سنا ہوگا کہ کس طرح انسانی علمیہ درجنو جانو کی زیاہ کا باعث بن چکا سیاہوں کی احلاکتوں نے ملک بھر میں لوگوں کو غمزدہ کر دیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس واقعے کے پس پردہ حقائق کیا ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب سب سے ایک گزارش ہے اگر اب میرے چینل سرگودھا تری سکسٹی پر نئے ہیں تو کائنڈلیس کو پہلے سبسکرائب کر لیں تو چلیے دوستو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اب بھی ہزاروں کی تعداد میں مری میں بچوں اور خواتین سمیہ سیاہ راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں حکومت نے مری کو آفت زدہ علاقہ قرار دے کر ہنگامی ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے فوج رینجر سمیہ تمام حکومتی ادارے اس وقت امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں مگر یہ حادثہ ایک دم نہیں ہوا گزشتہ ہفتے ہی محکمہ موسمیات نے مری میں کئی روز تک جاری رہنے والے برفانی توفان کی پیش کوئی کی تھی سکولو میں چھوٹیوں کے باعث ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاہوں نے مری کا روح کر لیا اور ہر گزرتے دن سیاہوں کی تعداد مری میں بڑھتی چلی گئی اس دوران انتظامیہ اور حکومت نے لوگوں کو مری جانے سے روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے تاہم مری انتظامیہ کے مطابق مری میں صرف چار ہزار گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش ہے جب اتنی بڑی تعداد میں گاڑییں مری میں برف کے موسم میں آئیں تو مسئلہ ہونا ہی تھا پھر مری سے گلیات اور مزفر آباد کے راستے مقامی آبادی بھی گزرتی ہے جس کی وجہ سے سڑک پر ٹریفک بڑھنا یقینی عمر ہے معاملہ جمعے کو شدید خراب ہونا شروع ہوا جب دن بارہ بجے سے شروع ہوتی شدید برف باری نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا اور ہفتے کی صبح پانچ بجے تک جاری رہی جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب برف کا شدید توفان آیا مقامی شہری تکیر عباس کے مطابق جمعہ کی رات اتنی شدہ سے برف باری ہوئی جیسے تیز آندھی آتی ہے اور مقامی لوگوں نے بھی ایسی شدید تیز برف باری مدتوں سے نہیں دیکھی تھی جمعہ کی شام کو ہی انتظامیوں کو معاملہ کی سنگینی کا احساس ہوا جمعہ کی شام کو ہی انتظامیوں کو معاملہ کی سنگینی کا احساس ہوا اور مری جانے کے راستے بند کر دیے گئے مگر اس وقت تک تاخیر ہو چکی تھی کیونکہ مری میں جمعہ کی شام تک انتظامیوں کے مطابق ایک لاکھ تیز ہزار گاڑیاں داخل ہو چکی تھی اتنے شدید موسم میں گاڑیوں کی نقل و حرکت بھی رک گئی اور کئی مقامات پر درخت بھی گر گئے تکیر عباس کے مطابق شام آٹھ پجے بجلی بھی غائب ہو گئی مری میں جھیکہ گلی وہ چوک ہے جہاں سے کشمیر کی طرف جانے والی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں اور بھوربن اور نتیہ گلی کی طرف بھی جانے کا راستہ ہے وہاں موسم بھی زیادہ تھنڈا ہوتا ہے مقامی ایم این نے صداقت اباسی کے مطابق جھیکہ گلی میں ٹرافک جام ہوئی اور راستے میں درخت بھی گر گئے جس کے بعد ٹرافک جام ہو گئی دوسری طرف ٹرافک جام کے باعث برف ہٹانے والی مشینیں بھی راستہ صاف نہ کر سکیں جس کے باعث لوگ اپنی گاڑیوں میں ہی شدید موسم میں رات گزارنے پر مجبور ہوئے اس طوران کئی لوگوں نے برفانی طوفان سے بچنے کے لیے گاڑیوں میں ہیٹران کر کے شیشے بند کر دئیے تاہم اس سے اکسیجن کی کامی پیدا ہوئی اور متعدد حلاقتیں ہوئیں مقامی ہوتل میں کام کرنے والے شہری مستنصر اباسی نے فون پر اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ صبح آٹھ پج یہ بانسرہ گلی سے بھور بن جانے کے لیے پیدر روانہ ہوئے تو پانچ گھنٹے میں صرف کلدنا تک پہنچ سکے راستے میں جگہ جگہ گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی اور کئی گاڑیاں تو برف میں دفن تھی متعدد افراد کی میتیں ایمبولینسز میں ڈالی جا رہی تھی مگر ایمبولینسز کو بھی راستہ نہیں مر رہا تھا انہوں نے بتایا کہ انتظام یا جمعے کی شام تک متحرک نہیں ہوئی جو بہت بڑی گلتی تھی تاہم ہفتے کی صبح سے ریسکیو کی کاروائیاں شروع ہو گئیں مقامی انتظام یا اور پولیس کے ساتھ ساتھ فوج کے جوان بھی امدادی کاروائی میں حصہ لے رہے ہیں مری میں ریسکیو گیارہ بائیس ترجمان کا کہنا ہے کہ کلڈنا روڈ پر سب سے زیادہ سیاہ ہلاک ہوئے ریسکیو ترجمان کا کہنا ہے کہ کلڈنا روڈ پر چار گاڑیوں سے سولہ لاشیں نکالی گئی تو دوستو یہ تھے مری واقع کے پسے پردہ حقائق جن سے کم لوگ ہی واقف تھے جن سے آپ کو ہم نے آگاہ کیا